آپ سے مل کر پوش ہو سکتی ہے تو ہم راستہ نکالنے کے لئے تیار ہیں لیکن اس کا قطعی طور پر جو مطلب لیا جا رہا ہے جو کہ مہدی علی قادو صاحب نے کہا کہ ہم کسی صورت بھی میں جب اس وقت جب کیس ہار رہا تھا اس وقت نہیں کر رہا تھا لیکن آج جب میں کیس جیت رہا ہوں تو میں یہ کر رہا ہوں میرا خیال ہے دیکھئے ہم بار بار آپ بھی اور میں بھی جب یہ بات کرتے ہیں کہ ایک راستہ بیچ میں سے ہم نکال لینا چاہیے لیکن اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ نہیں کوئی دوسرے والا فریق بلکل کو جھگ گیا ہے بلکل نیچے آ گیا ہے کیس بلکل اس کا ہار گیا ہے میرا خیال ایسی چیز نہیں ہے دیکھیں اپنے ہی بچوں سے اپنے ہی اولاد سے میرے خیال سے آج کے زمانے میں زنیرہ آپ فائٹ نہیں کر سکتے آپ کے بچے لائم ہیں تسلیم کر رہے ہیں کہ ان سے غلطی ہوئی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا اقدام کا طریقہ کار تھا وہ غلط تھا میرے خیال سے اینا فوچیز ہوتی ہے اس کے بعد تو سوائے اس کے کہ معافی کے علاوہ کوئی اور دوسرا آپ ہی ہے یہ جو بہت بڑی اقتعداد ہے یوٹیوبرز کی جو مہدی کازمی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کیس کو زندہ کرنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں اور وہ زندہ رکھ رہے ہیں بنیادی طور کے اوپر دھوہ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے وہ سارے وہ سارے یوٹیوبر مل کر بیسکلی اس ایشو کو لنگر آن کرنا چاہتے ہیں اور ان کا بنیادی ٹارگیٹس یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے سبسکرائبر بڑھائیں اپنے ویورز بنائیں اپنے ڈالٹ پکے کر ہیں اب یہ دیکھیں نا ایسے سے افراد میں حیران ہوئے ایسی چیز کے اوپر کہ زہیر کی سیڈی آر نکل گئی شبیر کی سیڈی آر نکل گئی زہیر کی والدہ مادرمائی کی سیڈی آر نکل گئی ساری چیزیں نکل گئی اچھا اب وہ اچانک سے چیزیں نکل رہی ہیں حالانکہ یہ بہت چیزیں ہیں جو ڈے ون سے یعنی کہ سولہ کو جب ایف آر ہوئی تھی سترہ اٹھارہ انگوز کو جب میں نے ویلوکس کیے تھے اس میں یہ تمام کی تمام چیزیں بتا دیو تھیں کہ یہ اور اس بات کو میں نے بتا دیا تھا کہ دعا زہرہ کا رشتہ بقاعدہ آیا تھا زہیر نے یہ بات کہی ہے دعا زہرہ نے بھی یہ بات کہی کہ وہ اپنی فیملی کے ہمراہ کراچی آئے تھے انہوں نے رشتے کی آفر کی تھی بلکہ ایک سبا ہائی کورٹ میں میں نے بھی بہتر ہے بلان سب میں امیشتہ بات کی اپنی بھٹا ہے زہیر آپ کو سیڈیاں کننے کے لیے ہیں یہ تو وہی والے دیز آرہے ہیں ج Crawl رہے تھے اور پھر ان کے دعا کو مارا تھا باپا اور پھر دعا اور دعا نے آپ کو مارا تھا سکھر سے ہی آپ پر واپس چلے جاؤں اپنے کسی رشتہ دار پر گھر چلے گئے کہ وہ رشتہ دار ابھی بھی آپ کو سے ناراض ہیں کہ ان کو ای چیزوں کا پتنشتہ آپ چاہتے ہوگے سکھر دیکھیں ہوا یہ تھا کہ اس میں ہم پوری فیملی میں میری ماما اور بھائی ہم گئے تھے اور یہ ان دنوں کی یہ نکال کر اس کو مشیوز کر رہے ہیں ہم گئے تھے وہاں پر جب آزارہ سکھر سے پھوڑا پہلے تھے تو میں اس سے چیٹ میں تھا تو میں نے اس سے بولا کہ ایسے سے ہم آ رہے ہیں تو اس نے آگے سے بولا کہ میں نے گھر بات کی اور مجھے بہت مار پڑھ گئے تو تم نہیں آؤ یہاں پر ایسے بلا بجا تماشا ہوگا اور یہ چیزیں ہوگی تو میں بھی اب آگے سے ان کی عزت کرتا ہوں بلکل اور میں ایسے بلا بجا کسی کے پاس تو نہیں جا سکتا تو میں نے بولا کہ تم ایک دن لے لو اب اتنا سفر ہم نے کر لے مجھے دن میں ان کو منا لو صرف ایک دن میں مل لیں چاہے وہ کچھ بات نہ کریں جو بھی ہے وہ آگے مل کے بات بتا دے پروبلم ان کی ہے تو پھر ہم دو دن وہاں پہ میرے چچو ہیں وہ ان کے گھر پہ رہے ہیں وہاں پہ تریب میں ہی ان کا گھر ہے تو ان کے گھر پہ ہم رہے ہیں اور دو دن میری اس سے رابتے میں رہا ہوں میں اور میں نے اس کو کہا تم منا ہوں تو اس نے کوشش کی اور دو دن مسلسل اس کو مار پڑی اس کی ماما سے پھر میری ماما نے یہ مجھے بات کی ان کا بھی اس کیا انہوں نے بولا کہ ہم نے بھی آفیس جانا ہے ہمارے بھی وہاں سے جو ہے نا لیگ پہ ہیں اور بچی کو بھی مار پڑی ہے بار بار میں نے بتایا تو تو انہوں نے کہا کہ تم ایسا کرو اس کو ٹائم دو وہ ٹائم لے لے جب اس کے گھر پہلے گلائیں گے ہم دوبارہ آجیں تو یہ کہہ کہ پھر ماما نے بولا اسے کہو کہ وہ بات کرے اور ہم جو ہے نا دوبارہ آجیں پھر ہم باپرس آگئے اور اس نے مار پڑی تھی اور اس کو مار پڑی تھی دعا ابھی چیز لوگ آپ کی طرف پر کیس کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہو کہ مار پڑی تھی گھر سے لوگ یہ آپ کے پر اقراض اٹھاتے ہیں کہ مار پڑی کا مصلاب کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنا گھر چھوڑ پر آجو آپ نے انتخائی قدم کیوں ہوتا ہے زنہرہ 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 میری آواز آرہی آپ کو دعا بیٹا کیسے ہو آپ دعا بیٹا کیسے ہو آپ زہیر تم کیسے ہو زہیر تم کیسے ہو زہیر تم کیسے اچھا دعا بیٹا میرے دو تین سوال ہیں آپ سے کہنا یا آسک پوچھے پوچھے آپ کے پاپا کام کیا کرتے ہیں آپ کے پاپا کام کیا کرتے ہیں کتنا مہینے کا کماتے ہیں تقریبا 75 موسیقی 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 جنگوں میں یہاں شاہدی کرنا چاہتی ہوں تقریباً میں نے ان کو تین ویک پہلے بتایا تھا تین سے چالویک پہلے کہ میں اسے قسون کرتی ہوں اور اسے شاہدی کرنا چاہتی ہوں لیکن انہوں نے منع کر دیا تھا مجھے مالا بھٹا کہ جانتوں کہ ہوں گی ہم شاہدی نہیں کریں گے اپنی مرضی سے کریں اور پشتل پہلے ان کو دیر سال پہلے بتا چلا تھا اس کی چیٹ مانے دیکھی تی میری اور اس کی لیکن انہوں نے تب بھی بہت مارا تھا مجھے اور میری نیکٹ جکم بن گئی تب بھی انہوں نے پتہ لگا تھا یہ چیزیں مجھے میرے سورسز نے بھی بتائی تھی اگر آپ نے میرے انٹرویوز دیکھیں تو یہ چیزیں میں نے ساری منشن کی ہیں کہ ان کی بات پکڑی گئی تھی اس کے اوپر دعا کو مارا بھی گیا تھا اچھا زہیر کوئی ڈر تو نہیں ہے میرا بیٹا نہیں نہیں کوئی الحمدللہ زہیر بڑا میں آن ائر بتا رہا ہوں بلال بھئی میں بلال بھئی آن ائر بول رہا ہوں آن ائر بول رہا ہوں بڑے لوگوں کو مرچیں لگے گی آپ کا بہت سا ٹرانگ کیس ہے آپ کے خلاف یہ جتنا بھی پروپوگینڈا کر لیں یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے دعا آپ لگلی آپ شرعی طور پر اڈلٹ ہو بھالگ ہو آپ کو پورا حق ہے شادی کرنے کا دو سبوں کی ہائی کورٹس نے آپ کو آپ کے خامند کے ساتھ بھیجا ہے دو سبوں کی لوئر کورٹس نے آپ کو آپ کے خامند کے ساتھ بھیجا ہے پولیس آپ کو لے کے جاتی ہے پولیس وہاں سے آپ کو واپس لے کے آتی ہے ٹھیک ہے لہٰذا کوئی پریشر نہیں لینا آپ نے کوئی ڈر نہیں ہے کوئی خطرہ نہیں ہے ٹھیک ہے زہیر آپ نے سپیشلی اچھا جاپری صاحب ہمیں پھر بیچ میں چھوڑنے سے لے جاتے ہیں جاپری صاحب کی لائٹ کا کوئیشو ہے اچھا دعا میں کچھ کومنٹس ریڈ کرنا چاہتی ہوں کیونکہ دیکھو لوگ بچارے میں وہ انہی جھوٹے یوٹیوبر جن کی بجا سے ان گندے یوٹیوبر ان میں زنیزوں کا نام بھی نہیں لینا چاہتی جن کی بجا سے آج ان کا فلاوڈ بگ گیا دوسرا اور یہ باز نہیں آرہے ان کو شرم نہیں آرہی ان کو حیاء نہیں آرہی جاپری صاحب آپ آگے ہیں تو باہاں بات کو کونٹینیو کریں پھر میں ان کے سامنے کورو منٹس کروں گی لیکن دعا کہہ رہی ہے کہ اچھا دعا کہ اچھا دعا کہ اچھا دعا کہ اچھا دعا کہ انہوں نے لوگوں کا نمیٹیو ایسا بنا دیا ہے کہ لوگ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ خدا لخواستہ ان کو اغوا کیا گیا سر نہیں وہ تو چیزیں کلیئر ہیں وہ تو چیزیں کلیئر ہیں کہ اغوا کسی نے نہیں کیا اس کے بارے میں تو میں نے سوال بھی نہیں پوچھنا نہ ہی کوئی سوال بنتا ہے دعا ذارہ دعائیاں دے رہی ہے بچی کہ میں اپنی مرضی سے آئی ہوں جس دن پہلے دن دعا وہاں سے غائب ہوئی تھی پہلے دن جب نیوز چلی تھی میں اپنی میسیس کے ساتھ وہ نیوز دیکھ رہا تھا میں نے کہا یہ بچی خود اپنی مرضی سے گھر سے آئی ہے اس کی پہلی سی سی ٹی وی تھی جب یہ وہ پیک اپ کو کراس کر رہی تھی روڈ کراس کر رہی تھی بڑی سی چادر سے لی رہی تھی تو مجھے تو دے فرس پتا تھا کہ یہ بچی اپنی مرضی سے آئی ہے اس کے اوپر کچھ جاہل لوگ ایسے ہیں جو ابھی تک اپنا وہ چورن بیچ رہے ہیں اگوا کا اگوا کا اور اگوا کا جبکہ عدالتوں کو پتا ہے پولیس کو پتا ہے کہ دعا کو کسی نے اگوا نہیں کیا تو دعا میرا بچہ یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ ایک کیس میں نے ریفرنس دیا تھا آپ اپنے لائرز کو بھی بتائیے گا ہمہ یونس کا کیس ہے یہ دوزار اکیس کی ججمنٹ ہے سندھ ہائی کورٹ کی ہمہ یونس واز فورٹینز یر اولڈ میں نے اس کی پرسو زنیرہ کے لائیو میں ہی تصویر بھی دکھائی تھی وہ لگتا تھا کہ وہ بچی انڈر ایج ہے چھوٹی بچی ہے آپ تو ماشاءاللہ سمجھ دار لگتی ہو دوزار اکیس میں سندھ ہائی کورٹ نے ہمہ یونس کو اس کے خانونت کے ساتھ بھیجا انہوں نے کہا کہ شرعی طور پر یہ بچی جو ہے وہ اڈلٹ ہے اور یہ شادی کر سکتی ہے اور جو ان کی شادی ہے وہ جائز ہے اور ابھی آپ کے لئے ایک گوڑ نیوز ہو رہا ہے میرا بیٹا آپ کے پاپا نے آپ کے پاپا کو کوئی نفسیاتی ایشو ہے شاید آپ کو تھوڑا برا بھی لگتا ہوگا جب میں کچھ بولتا ہوں ان کے بارے میں تو انہوں نے علماء کو بھی اس بات میں ڈالا اب علماء کی یہاں پر ڈیفرنٹ رائے آئی ہے میں ایک آلم صاحب نے تو آپ کے بارے میں بڑا برا بولا ہے میں اس کو کوڈ نہیں کروں گا لیکن علامہ شہریار آبدی ہیں علامہ شہریار آبدی نے میرا بیٹا بولا ہے کہ جو دعا کا اور زہیر کا نکاح ہے وہ جائز ہے وہ درست ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور جو علامہ شہنشاہ حسین نکوی ہیں میرا بیٹا انہوں نے آپ کے لئے پیغام دیا تھا ویڈیو کے اوپر کہ اگر دعا چاہے میں دعا کے پیرنٹ سے بات کرنے کو تیار ہوں اور میں دعا کی زہیر کے ساتھ ہی باقاعدہ سے جو ہے وہ پیرنٹس کو لے کے تو وہ ان کا میں اپس میں کروا دیتا ہوں رشتہ لیکن میں نے کسی سور سے پھر ان سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے کانٹیکٹ نہیں ہوا میں نے ان کو پیغام بھیجا ہے کہ مہدی کازمی صاحب اس وقت شدید قسم کے کہہ لیں گے نفسیاتی دباؤں میں ہیں یا وہ ہیں ہی ایسے شروع سے کہ وہ کچھ بھی سننا اور دیکھنا نہیں چاہ رہے اور اس وقت بیٹا میرا جو کنسرن ہے میرا کنسرن میں تم دونوں کی جو لائف کو لے گیا ہے آپ دونوں کی لائف کو مہدی کازمی صاحب نے بڑا سوئر تھریٹس کی اوپر لا کے کھڑا کیا ہوگا ہے اس وقت یہاں پہ بڑی عجیب عجیب چیزیں سننے میں آ رہی ہیں میں نے آپ کے والد کا سب سے پہلے اس لیے پوچھا ہے کہ وہ کتنا کماتے ہیں کیا کرتے ہیں کیونکہ آج جنرل لیٹ می کمپلیٹ میرا لاسٹ رہ گیا ہے آج میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی زہیر کی پوری فیملی کی سی ڈی آر بھی لی جائے اور زہیر کی فیملی کے جو ہے وہ اکاؤنٹس کا ریکارڈ بھی لیا جائے کہ وہ وکیلوں کی فیصیں کیسے دے رہے ہیں اور وہ کس طرح سے یہ کیس لڑ رہے ہیں تو اب یہاں پہ بہت بڑا سوال یہاں پہ کھڑا ہو گیا ہے کہ مہدی کازمی صاحب خود 75000 مہینے کا کماتے ہیں وہ بھی فکس نہیں ہیں کبھی کم کبھی زیادہ کبھی 70 کبھی بطر ٹھیک ہے تو میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ امیجیٹلی دعا کے والد اور دعا کے والدہ اور جو ان کے کوئی قریبی رشتہ دار ہیں ایک مامو ہے ان کے جو آج کل بڑے آگے پیش پیش ہیں ان سب کے اکاؤنٹس کو جو ہے وہ ویریفائی کریں ان سب کے جو فون ریکارڈز ہیں ان کو ویریفائی کریں یہ زہیر کے پیچھے نہ کل گینگ تھا نہ آج گینگ ہے مہدی کازمی کے پیچھے جب پہلے دن وہ میڈیا پہ آیا ہے تب بھی ایک نان نظر آنے والی قوت تھی اور آج بھی اس کے پیچھے بہت سی قوتیں ہیں اور اس وقت میں آپ کو حقیقت بتاؤں میں خود میرا نام عبدالعی جعفری ہے میں آپ کو حقیقت بتاؤں اس کو ایک مشن سمجھ لیا گیا ہے اس کو ایک چیلنج سمجھ لیا گیا ہے میں نے زہیر بیٹا اپنے وکیل کو بولو کہ امیجیٹلی سندھ ہائی کورٹ میں اپلیکیشن موو کریں اور آپ کا ٹرائل جو ہے وہ پنجاب میں وہ لاہور میں ٹرانسر کروائیں لاہور میں یا ملتان بینچ میں یا پنڈی بینچ میں خیر کسی بھی ہائی کورٹ کے پنجاب بینچ میں اپنا کیس ٹرانسر کروائیں اس میں جس لیول پہ بھی جانا پڑتا ہے میرا بیٹا اب اپنے وکلا کو بولو گراچی آپ کے لیے سیو نہیں ہے یہ میں برملا کہہ رہا ہوں اور دعا تم نے میرا بیٹا خود بھی اور بیٹا تم نے خود بھی کہہ دی اب اپنے موہ سے کہ جو ہے وہ مجھے خطرہ ہے کیونکہ جو مہدی کازمی اس وقت جنگل لڑ رہا ہے زنہرہ مہدی کازمی وہ اب اگلے دن میں اس کے والد کی ویڈیو دیکھ رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ زہیر کی طرف سے مجھے بڑا پروچ کیا جا رہا ہے صلاح کے لیے تو جب کل تک میرا کیس ہی کچھ نہیں تھا جب کل تک میرا کیس ہی کچھ نہیں تھا میں تب نہیں مانا تو میں اب کیوں مانوں گا it's mean کہ مہدی کازمی اب یہ مان رہا ہے کہ کل تک میں نے کوم کو بلا وجہ ایک مشن بنا کے ایک مشن بنا کے ان بچوں کی زندگی کو عذاب کر رہا تھا اور آج وہ کہتا ہے کہ جی میرے پاس بڑے ثبوت آگئے ہیں یہ ثبوت پتہ کیسے ہیں زنہرہ جی سار بلال صاحب یہ ثبوت پتہ کیسے ہیں جی دعا آپ کو پنجابی سمجھ آتی ہے جی مہدی کازمی صاحب دا بکرا گم ہو گیا کربان نہیں آڑا مہدی کازمی صاحب تھانے چلے کیوں نے کہا جی میرا بکرا گم ہو گیا میں پنجاز آردہ لیا سی تھانے آردہ نے کہا تیرے کوئی ثبوت ہے تے لے کے آ تے کرو پتھے چوک کے لے آیا کہ اے میرے پر ثبوت ہے یعنی یہ اسی طرح کی ثبوت ہیں جاوری صاحب میری آنکھوں میں اللہ کی کچھتے ہیں دیکھیں مجھے مجھ سے ان دونوں کھینا تقلیلیف نہیں دیکھی جاتی مجھے نہیں پتہ مجھے اس سے کیوں اتنی ہمدربی ہے میں نے آنکھ تک ہزاروں کی ایسز ریپورٹ کی ہیں آپ یہ دیکھئے ان کا سب سے پہلا اٹھویو کرنے والی میں ہوں صاحب نے لانے والی میں ہوں مجھے اتنا میری اتنی کیریکٹر اساسینیشن کی گئی کہ نوزانہ میرے اوپر ایسے لگڑ بگڑ گھنڈ آدمی اور رام جانے اور ڈنگر ڈاکٹر دوئے بیٹر میرے اوپر پوری ٹرانسوشنز کرتے ہیں مجھے گالیاں دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں ان کو سکھاتی ہوں آج یہ لائیو ہے یہ میں تھوڑا سی اس پہ بات کرو یہ بلکل جعفی صاحب نے بلکل بات کی ہے جعفی صاحب میں آپ کی بات کو ذرا شکن کر دیتا ہوں دیکھیں کراچی کے اندر بھی بہت سارے